اور ایک لیڈی نپون شرما اور نبی جنڈل جنڈل یہ دونوں مل کر جو ہمارے پیارے آگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گشتاخی کیے بھیجے بھی پارٹی ان دونوں کو سسپینڈ کی دیکھئے یہ دکھاوے کا سسپینڈ کرنا بے فیض ہے ان دونوں کے اوپر ایف آئی آر ہونا اور دونوں جیل میں رہنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ وہ لوگ کو بھی یہ خبر نہیں ہے وہ جن کے لیے جو الفاظ استعمال کر رہے وہ کون ہے معلوم؟ یہ خالق یہ جو دنیا بنانے والا مالک ان کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے لیے رحمت العالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں ان کی توہین آمیس الفاظ جو استعمال کی یہ لیڈی اس کے ساتھ میں جو اور ایک ہے اس کو اور بھی بہت سارے ہیں ہم دو سال تین سال چار سال سے لگا تار ان کے بارے میں جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم لوگوں میں آواز اٹھاتے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں دین کے دین اسلام کو لے کر اللہ تعالیٰ کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے جو گشتہ خانہ الفاظ ہیں اس کے ہم مضمت کرتے رہ رہے تھے مگر یہ لوگ اپنی مضمت یعنی کہ یہ لوگ کیا سوچے گئے یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے جو چاہے بول سکتے آج دیکھئے پوری دنیا میں ہمارے ہندوستان کا ناک نیچی ہو گئی آج پوری دنیا کے لوگ ہندوستان کو جو ہے ہندوستان کے اوپر عملی اٹھا رہے ہم بھی ہندوستانی ہیں ہمیں بھی اس بات سے جو ہے اچھا نہیں لگ رہا کہ جو ہے ہندوستان کے اوپر عملی اٹھا رہے مگر یہ لوگ کے جو حرکات ہیں پارہا جو ہے جو زبان پہ آیا جو دماغ میں آیا بکتے چلے جاتے ہیں یہ لوگ ان کو کوئی چیز کا خوف کوئی خانون کا خوف کوئی چیز کا ان کو خوف نہیں ہے دیکھئے وہ لوگ جو ہے ابھی ایک کوئی محمد زبیر کے نام لے رہے وہ آلٹ نیوز والے کا کہ وہ اس میں جو ہے یہ چیز کو بڑھایا ارے تم اپنے مو سے بولے ٹی وی چینل کا ڈیبیٹ ہے پورا وہ زبیر کے اوپر لے مر رہے غیر ضروری کے اور یہاں کا حیدر آباد کا ایک اور ایک شرپسند ہے جو وہ بھی بی جے پی کا لیڈر ہے وہ بھی بزرگان دین کے بارے میں بہت ہی نازبہ الفاظ استعمال کیا ہندوستان نہیں پوری دنیا کے لوگ جو بھی بزرگان دین ہیں اولیاء اللہ ہیں ان کی رسپک کرتے ہیں دل سے رسپک کرتے ہیں ہم بھی رسپک کرتے ہیں ان کی ہر مسلمان ان کی رسپک کرتا ہے یہاں تک کہ غیر خوم کے بھی لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ لوگ بھی ان کی رسپک کرتے ہیں اور ان سے جو ہے ملاخت کے لیے جاتے ہیں ان کی جو ہے جو بھی ان کا خیدہ ہوتا ہے ان کے حساب سے وہاں پر جاتے ہیں وہ تو یہ بھی جو ہے شرنگیزی کیا ہے اس کے بھی خلاف سخت کاروائی کرنا چاہیے یہ راجہ سنگھ جو گوشہ محل کا ایم ایلے ہے ہمارا تیلنگانہ یہ فرخہ پرستوں سے پاک ہے اب کچھ جو ہے جیسے وہ بندی سنجے جو بی جے پی کا صدر ہے وہ بھی جو ہے بے فیس کا تیلنگانہ کا جو صدر ہے وہ بھی بے فیس کی باتیں کیا مسجدوں کو لے کے کہ جو ہے مسجدیں کھو دے تو جو ہے وہاں سے اگر مردے نکلے تو تمہارے اور مردی نکلی تو ہماری یہ بے فیس کی باتیں یہ لوگ کا پولیٹکس کرنے کا مطلب ایک ہی ہے ہندو مسلم کر کے ہوت لینا تیلنگانہ میں تم کو جیسے پچھلے اس میں ایک سیٹ آئی تھی آنے والی الیکشن میں ایک سیٹ بھی نہیں آئے گی کیونکہ تمہاری جو پولیسی ہے وہ ہندو مسلم دونوں کو پسند نہیں آئے گی تمہارا مقصد صرف ہندو مسلم کر کے ہوت لینا چاہ رہے تم تم ڈیولپمنٹ پہ یا ڈیولپمنٹ کی بات کرنا تمہیں آتا ہی نہیں تو برحال ایک چھوٹا سا میسیج ہے یہ شرپسندوں کی طرف سے ابھی دیکھئے وہ یتی نرسنگانہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ سترہ تاریخ کے دن وہ دلی کی جامعہ مسجد آ کر وہاں پہ بیٹھ کے سوال جواب کرے گا اگر تیر کو دم ہے تو یا ہدراباد میں آ ہمارے سے بیٹھ کے بات کر یا تو بلا ہم اکیلے آ کے وہاں بیٹھ کے بات کریں گے تو جہاں چاہ رہا دین اسلام سمجھنا چاہ رہا تو تیر کو سمجھیں گے کہ دین اسلام ہے کیا اور تو جو کتابیں دین اسلام کی پڑھ لے کے گمراہ ہو رہا کیونکہ ہمارے قرآن نے بھی لکھے وا ہے جو مقصد سے تم کتاب کو پڑھیں گے نا وہی مقصد تمہیں حاصل ہوگا تو گمراہی کے لیے ہماری کتابیں کھول کے پڑھ رہا ہے اس لیے تو گمراہ ہو رہا ہے اگر تیر کو سیدھا راستہ تیرے دل میں ہے کہ اگر حقائق کیا ہے دیکھنا چاہ رہا یا سننا چاہ رہا دین کے بارے میں آ ہمارے پاس ہم تیر کو اچھے سے سمجھائیں گے تو دین ہمارا ہے کیا ہمارے دین کے تعلیمات کیا ہے اور دیکھ ہمارے دین کے تعلیمات اتنے پیارے ہیں کہ ہمارے پاس اگر عضو کے لیے بھی گئے گئے تو بول رہے کہ پانی حساب سے خرچ کرو پڑوس کا خیال رکھو جو آدمی اپنے پڑوس کا خیال رکھتا وہ آدمی کسی کو کیسے برا کرے گا کس کا کیوں ختل کرے گا اور یہ بے فیض کے باتیں ہیں لوگ کچھ دین کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور یہ دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں خود گمراہ ہو رہے کیونکہ دنیا کے اندر دو بلین مسلمان ہیں کیوں ہیں یہ اللہ کا دین ہے اسی لیے دو بلین مسلمان ہیں اور ایک بات ہے دین کا تعلق کوئی بھی دین مسلمان جو ہے اگر ہونا ہے تو اس کا کس سے رہتا خلب یعنی دل سے تعلق رہتا اس کا کوئی بھی دھرم اگر انہیں اختیار کرنا چاہ رہا تو اگر انہیں دل سے وہ دھرم کو مان لیا تو وہ اس کے اندر مکمل اتردہ یہ کسی کو زبردستی کسی دھرم میں نہیں لا سکتے کیونکہ دل دیکھتا کوئی اندر کہ اس کے دل میں کیا چل رہا تو بناوٹی اگر کسی کو زور زبر کریں گے تو کچھ دیر کے لیے وہ اپنا بیان بدل لے گا ہو سکتا خوف سے مگر دل کے اندر جو رہے گا وہ دل کا معاملہ بزاتی صدور یعنی کہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے دل کے اندر کیا چل رہا وہ اللہ کو معلوم اللہ ہم سب کا مالک سب کا خالق ہے ابھی جیسے وہ ایک اللہ کی عبادت کرو بولے تو جو ہے پہلے بھی لوگ جو ہے آنگ پہ آتے تھے جیسے یہ لوگ آ رہے ایک اللہ کی عبادت بولتے ہیں ان کے دل میں جو ہے ایک قسم کی جو ہے ہول گھبرار شروع ہوتی ایک اللہ ایک عشور اب جیسے جو بھی تم اپنی زبان سے بورے ہم اسی کو مانتے ہیں جو دنیا میں ایک ہی ہے جو دنیا کو بنایا سوالے کی عبادت کرتے ہیں یہ نہیں کہ دنیا میں اسے جو بنایا اس کی نہیں دنیا کو بنایا سوالے کی عبادت کرتے ہیں ورائے ایک چھوٹا سا میسیج ہے ٹیک کیر اللہ حافظ